السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے نو فروری دوزہ چوبیس الیکشن کا اگلا مرالہ شروع ہو چکا ہے اچھا ایک بات پر شروع میں پہلے بتاتا چلوں میں آپ کے سامنے باتیں تو بہت سی بات کر رہی ہیں میں نے قومی حکومت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور ریٹرنگ آفیسر انتظامیہ سے لیے گئے اور پاکستان تعلی کے ساتھ میں سو جو پٹیشن فائل کی تھی وہ بیگراؤن پہ وہ بھی چلا رہا ہوں میں آپ کے سامنے آپ کو پتہ جال جائے گا اور کیا الیکشن کمیشن کو مصطفی ہو جانا چاہیے یہ سب باتیں اب ہو رہی ہیں نواز شریف کے دو فارم چلے ہیں فارم 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 دیئے نہیں ہے بہت سی گفتگو ہے چھوٹا سا پورشن علی وقار نے فاز شہباز ہمارے دوست کے ساتھ گفتگو کی پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا اتنا پورشن آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ فارم 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 دیئے ہی نہیں زیادہ تر لوگوں کو غائب کر لیے گے تو اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کا کیا بنتا ہے الیکشن کمیشن کا یہاں ٹھہرنا بالکل نہیں بنتا ہے ذرا پہلے اتنا پورشن ویسے تو کافی لمبا ہے لیکن میں نے شارٹ سا پورشن یہاں کہہ دیجئے گا آپ چھوٹے چھوٹے پورشن لگا کر آپ آپ تک بات کنوے کرنے کی کوشش کی جائے گی ہر سیاسی جماعت کا ایک پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے کوئی بھی کینڈیٹ ہوگا جب ریزلٹ کمپائل ہوتا ہے گنتی ہوتی ہے کسی بھی پولنگ بوت کی اس پولنگ بوت کا جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ جو کنسولیڈیٹ آف ریزلٹ کرتا ہے اس کو فارم فورٹی فائیو کہتے ہیں اپنی ایک کوپی اس لیے جا کے ہر پولنگ سٹیشن کے پریزائیڈنگ آفیسر نے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر جمع کروانی ہوتی ہے اگر ایک ہلکے میں تین سو پولنگ سٹیشن ہے پھر وہ اپنے اپنے دفاتر میں جا کے اس کو کمپیر کرتے ہیں جمع تفریق کرتے ہیں ہمارے ووڈ کتنے پڑے کتنے کام ہوگئے یہ سمپل ایک رول ہے فورٹی سیون اہمیت کا حمل ہوتا ہے کیونکہ وہ ریٹرننگ آفیسر آپ کہہیں پریزائیڈنگ آفیسر کے فارم فورٹی فائی بنانے تک دھانزلی کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے سارے اچھا اب یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی ہیں آپ کے ساتھ نواز شریف کے دونوں فارم جو ہے نا یعنی ایک میں تو جس میں جتایا جا رہا ہے نا جس میں ڈیفرنس آ رہا ہے جس میں اور اس میں وہ ابھی تراز زیادہ کچھ چل گیا سوشل میڈیا پہ الیکشن کمیشن کو بظاہر بیک فورٹ پہ جانا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے تو بھی زلٹیا نا اس نہیں کیا ہماری اپنی ویب سائٹ پہ نواز شریف نہیں جیتے ہوئے اور یعنی یہ بات ہو رہی ہے لاہور کی دونوں حلقوں کے حوالے سے مانسہرہ کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے تو دونوں ہی کنٹروورشل ہو چکے ہیں نواز شریف جو الیکشن جیتے ہوئے بتایا جا رہے ہیں وہ اب جب تک الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ نہیں ڈالتا تب تک معاملہ ہوا کے اندر ہی ہے اسی کے ساتھ سلمان اکر راجہ سی ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو معاملہ پٹیشن دائر کی تین سموں کی اپٹیشن ہے اور اس پہ بھی جو ہے نا آن چودری کی جو جیت ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے انہیں نہیں پتا یہ وکیر اس لیے کیے تھے وکیر اس لیے کہ گھر تک چین سے نہیں بیٹھنے دینا فسے رہو گے اور اس میں بھی فسا گیا آن چودری دازہ لگائیں یعنی یہ شو کیا گیا کہ آن چودری نوازشیر سے بھی بڑا کوئی بہت اہم بڑا لیڈر ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے لیکن یہ سارا کچھ ہو کے فس وہ بری طرح سے گئے ہیں اور جگہ نہیں مل رہی ہے اب جانے کے لیے راستہ نہیں مل رہا ہے اب اسی کے ساتھ میں بات لے چلتا ہوں آپ کو لیکشن کمیشن جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ آپ کے ساتھ میں یاد ہوگا غالبا ہم چھے جنوری ہاں چھے جنوری مجھے یاد پڑتا ہے بریسٹر رومیر نیازی نے پاکستہ تیرکی سے پڑتیشن فائل کی تھی اور ہم سب نے یہ سیجیشن دی چھے جنوری کو یہ پڑتیشن دی اور ہم سب نے یہ سیجیشن دی تھی کہ یہ بقاعدہ پڑتیشن دائر کی جاؤ اس پڑتیشن میں ہم نے کیا کیا سوالات اٹھائیتے ہیں وہ بڑے عام ہیں یعنی بہت ہی عام سوال ہیں جو ہم نے یہ پوائنٹ رکھے تھے اگر آپ انتظامیہ سے لیں گے ایک تو آپ نے دیکھ لیا نہ تجربہ کار کوئی تحصیل دار ہے کوئی سوال میں ستار گیا جنور سے میں ریٹرنگ آفیسر میں تو کسی سے ایمپریس نہیں ہوا نہ ان کی لیگل ایکیومن اتنی تھی اور آپ نے حال یہ دیکھ لیا کہ کئی ریٹرنگ آفیسر تبدیل کر دیئے گئے اور کئی ریٹرنگ آفیسر نے جو جس طرح کے کاغذات دیئے فارم فورٹی فائب جمع نہیں ہونے دیا اور ان کنٹروورسیز کر دیئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑے سوالیاں نشان اٹھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے آپ کی جان بچانا بڑی مشکل ہو جائے گی یہ سوال اب ایسے آگے ہیں اور اگر آپ نے آگے لے کر چلنا ہے تو پھر تو بڑے مسائل بن جائے گے اسی لیے جو میں نے ٹویٹ کی ہیں دو ٹویٹ میں نے کی ہیں ایک تو پہلے میں نے کر دیا ٹویٹ اور اس ٹویٹ کی اندر میں نے جو سوال اٹھائیں وہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہ جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے خاص طور پر دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہیں میں نے اپنے ٹویٹ کی اندر سب سے پہلا جو میں نے ٹویٹ کیا تھا اس میں میں نے ایک سوال اٹھایا اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان تحریک ہے سپریم کورڈ کا اپنا ریٹرننگ آفیسر الیکشنر کمیشنر کی تازہ کارت کے بعد ندر سانی کرنا چاہیے میں نے ندر سانی کی بات مانگ لی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرا سے انتظامیہ سے ریٹرنگ آفیسر لگانے کے عمل کو لاہور آئی کورڈ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ درست تھا میں اس طرح بھی کہہ رہا درست ہے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ درست ہے اس سے پہلے میں نے اب ہمیں سمجھ آیا یا نہیں کہ ریٹرنگ آفیسر وغیرہ انتظامیہ سے کیوں لی آگے اب سمجھ آجانے چاہیے ہم سب لوگوں کو نا تو یہ والا فیصلہ بھی جو ہے یہ غلط ہے یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھتے اس کا فائدہ یا نقصان آپ کو سمجھ آجانا چاہیے آج اگر عدلیہ سے ہوتے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا یہ کچھ نہیں ہونا تھا یہ جس طرح کی یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں نا کم از کم ہمارے عدالتی افسران یہ نہیں کام کرنا تھا جو انتظامیہ کے اندر سے اتنا 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 اتنی زیادتی ہو چکی ہے اتنے سوال نشان اٹھ چکے ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریکین صاحب کی پریس کانفرنس بھی آگئی ہے اور دھاندری اور رتائج کے تبدیلی کے بارے میں گفتگوی بڑی وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے میں نے ایک اور ٹویٹ کر دیا تھا کہ جتنے لوگوں کا الیکشن میں ریزلٹ کا ڈیفرنس ہے وہ فوری تو دوبارہ گنتی سیکشن نائنٹی فائب سب سیکشن فائیو کے تحت یہ بھی میں نے ٹویٹ کر دیا تو بیگراؤنڈ پر وہ بھی چل رہا ہے جس میں میں نے وضاحت بنے من میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ بیٹھ کر نا جس میں میں نے بیٹھ کر ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ باقیدار ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں نے اور جو اپنا جو ریزلٹ ہے نا اس کو دوبارہ ری کاؤنٹ کر ری کاؤنٹ کرنے میں آپ فارم فورٹی فائیو اور باقی سارے سوال اٹھا سکیں گے ایسا نہیں ہے اس کی آگے اپیل ایک سیپرٹ پروائیڈیڈ ہے وہ ایک سیپرٹ ایشو ہے لیکن آپ کو معاملہ اس حد تک لے کر جانا ہے جب لے کر جائیں گے تو مسائل نہیں ہوں گے آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی اور ہر آسانیاں کا آگے آپ یاد رکھیے گا مشکلیں اپنی جگہ ہیں لیکن آپ کو آگے لے کر چیزیں کو چلنا ہے آگری بات جو ہے وہ قومی حکومت بنانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں قومی حکومت بنانے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں یعنی باتیں اور بہت سی ہو رہی ہیں نواز شیف کے فرار ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں لینڈن بھاگنے کی یہ واپس لینڈن چلا جائے گا کیونکہ اتنی بری طرح سے پھر چکا ہوا ہے اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اب تو ہر کسی نے کہنا شروع کر دیا اور نتائج میں تاخیر کی وجہ بہت سی تبدیلیں ایسی ہیں جو بڑے مسائل پیدا کریں گے ٹھیک ہے نا جی اور بڑی زبردست بات ہے ہاں ریٹرننگ آفیسر میں نے نواز شیف کو بتایا آپ کے سامنے کہ نواز شیف کو بھی ریٹرننگ آفیسر تبدیل کرنے کی وجہ وہ میڈیکل گراؤنڈ ہے وہ میں نے ٹویٹ کی ہے وہ بھی کہ وہ میڈیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر یعنی ایک دن پہلے تبدیل کیا گیا اور ریاض الدین کو نیا ریٹرننگ آفیسر لگایا گیا تھا اور یعنی یہ ساری باتیں کیا سمجھا رہی ہیں آپ کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ دھاندلی اور دھاندرہ کیسے کرنا ہے شوہم شہین نے بھی جو مسائل کی اچاندرہ تمام فاہم انہوں نے کہا جی پینتالیس ان کے بعد موجود ہے چالیس ہزار سے وہ لیڈ ہے اور تارک فضل چودلی کی جیت کا اعلان کر دیا اب اگلا مرلہ جو ہے وہ قانونی جنگ کا آغاز ہوگر یہاں وکیل جو ہے نا بیٹھیں گے نہیں آرام سے میں پھر بتانا چلوں یہاں وکیل آرام سے نہیں بیٹھیں گے میاں والی سے بہت بڑی لیڈ ہے اتنی بڑی لیڈ ہے وہاں کوئی دھاندلی بھی کرنا چاہے لاکھوں کی لیڈ ہے تو لاکھوں کی لیڈ وہ کیسے کر سکیں گے اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب جیسے ان کی نائلی ختم ہوتی ہے میاں والی سے الیکشن لیڈیں گے اور ایسی لیڈ ہے کہ سمجھ لیے سیڈ ان کے پاس ہے ویسے آپ یاد رکھیے گا قومی حقوبت بنانے کی باتیں اس لیے ہی ہو رہی ہیں کہ اب سمجھ نہیں آرہا بچ کیسے سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرنڈ دیکھ لیا مائنڈ دیکھ لیا کل بھی میں نے کہا تھا کل بھی میں نے آپ کو بہت واضح طور پر کہا تھا کہ جو حالات ہیں وہ سجیسٹ کیا کر رہے ہیں جس طرف چیزیں جاری ہیں میں پھر بار بار دوراتا ہوں میں نے ایک سو پینٹال ایک سو پیسار سکسو پینٹ سیٹے کہیں ہوئی ہیں اور میرا وہ ٹویٹ بہت زیادہ وائرل ہوا بہت سی جگہوں پر ڈسکس ہوا کہ میں نے جو باتیں کہیں تھیں وہ ساری ساجے ساری باتیں سچ ثابت ہو چکی ہوئی ہیں عمران خان ابھی آپ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ والعزیز اس اسیملی میں ایک بات جو میں نے اور کرنی ہے کہ آئین آپ کو اجازہ دیتا ہے کہ انیلیکٹڈ لوگ بھی اس کو وزیر بنا سکتے ہیں چھے مہینے میں ان بیٹوینو الیکشن لڑ لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ آپ کے کابینہ کا ویسہ وہ بن سکتا ہے وفا کے اندر پنجاب اور خیبر پختوہ میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی پیپل یہ اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اور وہ میں سیاسی سماعت کسی حد تک اگر تلٹ جا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپل سپارٹی کی طرف جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کیا فیصلہ کرتی ہے نون لی کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج اس ملک کو یہاں تک لانے کے لی جتنا نون لوگوں نے تباہی کی ہے اگر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اٹھنا ہے مخلوط حکومتیں اگر بنی امنیانی کو جائش دیکھتا لیکن خیبر پختوہ میں تو انڈیپیننٹ حکومت ہے وفاق پنجاب میں بھی انڈیپیننٹ حکومت ہے وفاق کے اندر دیکھنا ہے کہ ایک حالات کس طور میں کرتے ہیں نتائج تو آپ کے سامنے تبدیل ہوتے اس حد تک ترتیب ہوئے ہیں تبدیل ہوئے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور شالگوڑ میں بھی خواجہ آسف کو زبردسی جتا دیا گیا ریحانہ ڈار جو ہے وہ کامیابی آصل کر رہی تھی یہاں بھی ری کاؤنٹنگ ہوئی جنگ آگے جائے گی تارج گل نے تو کمال ہی کر دیا ان کی لیڈ 62 ہزار سے زائد کی ہے میں نے کوشش کی کہ میں وہ بھی آپ تک عوام تک پہنچاتا رہوں میرا مقصد صرف آپ تک بات ایک شام آپ کرتے بتاتا چلوں کہ اب تین چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو کہ ریٹرننگ آفیسر کا اتصاب کہ یہ کیوں لیا گئے اور یہاں آخر میں 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 نے چھوٹا سا ایک کلپ بھی رہا ہے جو زیادتی ہوئی یہ جو بریانی کھاتے ہوئے کیا ہوا وہ سن لیجئے گا وہی میرا کلوزنگ ہے نتائج پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے دیکھ لی کہ جیت کے بھی آر گئے بریانی کھالی مگر ہڈی گلے میں بزی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ کمکیر لے گئے نا کمکیر لے گئے یا کوئی کانٹا وہ اپنا چھڑی لے کے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا نہیں پتا کہ عوام وہ پجاب بھی جانے ہیں ڈانگا لے کے کھلوتی ہیں وہ کہنی ہی پیرے پورے دے رہی ہے اور الیکشن کمیشن کی بھی چلنے سے کی پوری قوم نے اپنا اندر کا جو غبار ہے آج باہر نکل کے بھی نہ سہی لیکن ووٹ کے ذریعے نکال دیا ہے اب اس ووٹ کی طاقت کو ماننا پڑے گا اور الیکشن کمیشن کو میں آج سمجھتا ہوں استفاہ دے دینا چاہیے اجازہ چاہتا ہوں اب الیکشن کمیشن کو استفاہ دیا بغیر جان نہیں چھوٹے گی اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ با